اسلام علیکم ناظرین پروگرام دو ٹو کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوث شمائلہ نواز ناظرین شہر قائد جو کبھی روشنیوں کا شہر ہوا کرتا تھا اب مختلف مسائل کا شکار ہے اور مسائل در مسائل جو ہیں اس کو پتھروں کے دور میں لے گئے ہیں یہاں کے رہنے والوں کو نہ ہی صاف پانی دستیاب ہے اور نہ ہی مناسب سیوریج کا کوئی نظام ہے کراچی میں واتر بورٹ کی کارکردگی پر ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے جبکہ سیوریج کی لائنیں ڈالنے کے نام پر پورے شہر کو ادھیڑ کر رکھ دیا گیا ہے اور ترقیاتی کام ہے جو کہ مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں عوامی نمائندے عوامی مسائل کو یک سر نظر انداز کر دی گئے کے بیٹھے ہیں یا پھر شاید وہ بے خبر ہیں کبھی فنڈز کا رونا ہے تو کبھی اختیارات کا رونا ہے بس یہ رونا ہی رونا ہے جو ہر طرف نظر آ رہا ہے میں جو اشارہ ہیں مسلسل کئی سالوں سے ترقیاتی کاموں کا شکار ہیں جی ہم بالکل آپ نے درست ہونا ترقیاتی کاموں کا شکار ہیں کیونکہ یہ کام مکمل نہیں ہو رہے اور عوام مسلسل ایک ذہنی عذیت کا سامنا کرتے ہیں شہر قائد کے بعد سے شدید ٹرافک جیم میں اپنی ٹرافک کو روا رکھنے کے پر مجبور نظر آتے ہیں اور سخت عذاب میں مبتلا ہیں صوبائی وزیر سعید غلی نے بڑی شکایات کی ہیں انہیں شہریوں سے بڑی شکایات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شہری جو ہیں وہ کچھرا سڑکوں پر پھیک دیتے ہیں دکاندار کچھرا گرین بیلٹس پر ڈال دیتے ہیں کون اس کا ذمہ دار ہے اس پر بھی ضرور بات کریں گے جبکہ ایم کیم یہ کہتی ہے کہ کراچی میں ہر جگہ سیوریچ کے مسائل ہیں کون ذمہ دار ہے اس پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا دو سو چالیس گز کی جگہ جو کہ مختص ہوتی ہے کسی بھی ایک گھر کے لیے رہائشی پلوٹس وغیرہ کے اس پر وہاں پر چھے چھے منزلہ امارت بنا دی جاتی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پورے شہر کو ایک مکمل لاپرواہی کا سامنا ہے ہر ادارے کی جانب سے میرے ساتھ جو آج گیس موجود ہیں میں ان کا تعرف کروا ہوں گے آپ کو امین صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے ایم پی ہیں ایم کی ایم سے تعلق ہے ان کا جبکہ منم زفر صاحب ہمارے ساتھ آن کال ہوں گے امی جماعت اسلامی کراچی ہیں اور اقبال ایڈوانی صاحب بھی ہمارے ساتھ آن کال موجود ہوں گے تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا پہلے میں بات کرنا چاہوں گے امین صدیقی صاحب آپ سے آپ سٹوڈیوز میں ہمارے موجود ہیں امین صاحب یہ جو شکایات ہوتی ہیں اختیارات کی یا فنڈز کی جو ہمیں اکثر آپ لوگوں کی جانب سے جو نمائندگان ہوتے ہیں منتخب نمائندگان ان کی جانب سے ہمیں سننے میں آتی ہے انتظامی طور پر کمزوریاں اس لیے ہیں کیونکہ ہمارا ہمارے فنڈ نہیں ہیں یا پھر اختیارات نہیں ہیں تو یہ رونا آخر قبط جاری رہے گا دیکھیں اس کے سمپل چار یا پانچ پھیلو ہیں اور یہ آپ نے بہت اچھا سوال اٹھا ہے اور آج بلایا اور مستقل جو ابھی اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے مستقل اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف عوام کو بے یاروں مددگار چھوڑ دیا گیا ہے آپ مجھے بتائیں آج مہر کرانچی جو ہیں کہاں ہیں کیا ان کے پاس پیسوں کی کمی ہے مسئلہ صریف یہ ہے کہ جب سے وارٹر اینڈ سیوریج کار پروشن میں جو ایم ڈی صاحب کی پوسٹنگ ہوئی ہے تو انہوں نے بالکل اپنے محکمے کی صورتیال بالکل افسر سے اپتر کر دیئے یعنی کہ بالکل بے یاروں مددگار اور بالکل تباہ کن صورتیال ہے ایم ڈی صلاح الدین صاحب جو ہیں وارٹر بورٹ کے جب سے ان کو پوسٹنگ ملی ہے انہوں نے گرانچی کا وہ حل کیا ہے شاید اس سے پہلے کہیں نہیں تھا آپ مجھے بتائیں کہ دو ہزار بائیس تیس میں ہارٹ عرب کی گرانچی کو اس کیمیں ملتی ہیں تیس چوبیس میں ملتی ہے کیوں ان پہ کام نہیں ہو رہا ہنڈیٹ پرسنٹ بجٹ موجود ہے فنڈ ریلیز ہوا ہے کیوں کیم سی کام نہیں کر رہا کیا کیم سی جو کام کر رہا ہے کیا وہ میاری کام کر رہا ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب فنڈز بھی موجود ہے ہمارے شہر کی جو حالت ہے تو اس کو کون اون کرے گا آج جو جماعت اسلامی کی ٹاؤن چیئرمن بیٹھے ہوئے ہیں یوسی چیئرمن ہیں کیا وہ کام کر رہے ہیں علاقوں میں معمولی سے بھی گٹر صاف کرنا ہوتا تو وہ نہیں کر رہے ہیں کوئی گٹرز کے کیپ لگانے کورس لگانے بلکل بھی غیب ہیں ہم تو آئی ویٹنیسز ہیں میرے حلقے کے اندر جماعت اسلامی کے سارے ٹاؤن چیئرمن ہیں یوسی چیئرمن بھی جماعت اسلامی کے مگر کہیں پہ بھی کوئی نظر نہیں آ رہا ہم آن دا ریکارڈ بات کر رہے ہیں میرے پاس ریکارڈ موجود ہے اور کیم سی بالکل سب اسٹینڈرڈ کام کر رہا ہے وارٹر بورٹ کا تو قبلہ بالکل خراب ہو چکا ہے اور جب سے انہوں نے امڈی سالاؤدین صاحب نے چاہ لیا انہوں نے کنانچی کی وہ صورتحال کی ہے اب آپ سوچیں نا ایک مثال دی جاتی ہے کہ ہم نے تاریک روڈ بنایا ہے آپ مجھے بتائیں کونسی تیکنولوجی ہے کہ دو سال بھی نہیں ہوئے اس کی سیوریج کی لائن ٹوٹ چکی ہے ابھی پانچ دس دن پہلے اس کی لائن چینج ہوئی ہے تو کیا ہمارے پاس اتنا فالتو پیسہ ہے کہ ہم ہر دو مہینے بعد روڈ بنائیں ہم ہر ایک سال بات روڈ بنائیں تھوڑا سا سوال تھوڑا کڑوا ہے بڑا چارڈ لگا چائنہ کٹنگ کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھے جتنے نالے جتنے برساتی نالے تھے جن میں سیوریج کی لائنیں ڈلینی ہیں ان سب پہ بلڈنگز کھڑی ہو گئی ہیں تو مطلب یہ اس کا کیا جواب ہے آپ کے لئے اس کا جواب یہ نا دیکھیں بہت ہر جگہ پہ کھا جاتا ہے بوری بن لاشیں چائنہ کٹنگ چیز ایک ماضی کا پاس بن چکی ہے تو کیا ہم اسی بات کو لے گے ہم شہر کی ترقی نہیں کریں گے کیسے ترقی ہوگی جب نالے بیلڈنگز کھڑی ہوگی بیلڈنگ توڑے ہیں کون روک رہے ہیں بیلڈنگ توڑنا تو ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ سن بیلڈنگ کنٹرول اٹھاٹی بیلڈنگ بنائی نہ ہم توڑ سکتے ہیں دیکھیں بیلڈنگ بنائی بھی سولہ سال سے آپ کو پتہ کہ کس کے پاس سن بیلڈنگ کنٹرول اٹھاٹی کس کے پاس اختیارات ہیں کیا ایم کم کے پاس اختیارات ہیں کیا ایم کم کے پاس فرنٹس موجود ہیں ہم مستقل اسمبلیوں میں آواز اٹھا رہے ہیں کہ خدا رہے شہر کی طرف دیکھیں آج سعید غنی صاحب بھی جو کہہ رہے ہیں کہ کچھرہ لوگ پہک رہے ہیں لوگ کچھرہ نہیں پہک رہے ہیں لوگ مجبور ہو گئے ہیں آپ کو بتائیں جو سن سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورٹ بنایا ہے اس کی کیا زمینداری ہے اس نے دور ٹو دور کچھرہ ککک کرنا ہے تو کیا دور ٹو دور کچھرہ ککک کرنا ہے نہیں�رکل نہیں تو مجھے بتائیں گھر پہ گاربیج بیگ دیے جا رہے ہیں مگر پیمنٹ ان کو ہو رہی ہے پیمنٹ ان کو دور ٹو دور کی بھی ہو رہی ہے ان کو گاربیج بیگ کی بھی پیمنٹ ہو رہی ہے جو ان کے ڈس بین ہے جو چھے سال پہلے دیے تھے جو دو سال میں ٹوڑ گئے تھے آج تیگ انہوں نے پہنے گاربیج اور دس بین کو بھی دوبارہ چین نہیں کیا ہے تو کیا خالی یہ کمپونیاں ملک کو لوٹنے کی نہیں آئی ہیں صوبے کو یا عوام کو کوئی ریلیف بھی دیں گی پیمنٹ پوری لے رہے ہیں عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا جارہا میں کہہ رہا ہوں شہر کی صورت یہ جو الیکٹرک بلز میں کی ایم سی کا جو چارج لگ رہا ہے تو اس کے بعد بھی صورتحال وہیں کی وہیں لے گی آپ مجھے بتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیز جو لگاتے جارہے ہیں عوام تو ہمارے گریبان پکڑی ہیں ہم عوام کو ریلیف کیا دے رہے ہیں آپ کے جو سوال ہے وہ یہ نا عوام کو ہم نے بتر زندگی گزارنے پہ مجبور کر دیا ہے کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ کنانچی میں اسی زندگی بھی ہوگی کہ گھر جاتے ہوئے جو اس کو تین گھنٹے لگیں گے صبح گھر سے جاب جاہے گا تو تین گھنٹے واپس گھر آنے کے لیے تین گھنٹے آج بتائیں کہ کیوں ہم تو یہ سمجھنے سے کاسی رہے ہیں کہ آخر کون روک رہے ہیں ان کو کام کرنے کے لیے آپ مجھے بتائیں جو مہر کنانچی کے سب اسٹینڈرڈ ورک ہیں غیر میاری کام ہیں اس کے بعد بھی آج سنا ہے کہ ڈیڑھ عرب روپے کیم سی کو دیے جا رہے ہیں کہ یہ کون انشور کرے گا کہ دوبارہ روٹے نہیں ٹوٹیں گی سارے سیوریز کے پانی بہر ہیں وارٹ سپڈائی کی رائے نے لیکی جائیں کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وارٹ بورٹ کے بعد جو عرب روپے آتے ہیں مہینے کے اندر کوئی ان کا چیک ان بیلنس ہے کوئی ان سے حساب لینے والا ہے اچھا آپ نے سوال اٹھا دیا تو وہ سوال اٹھانے کے بعد کیا ملا آپ کو کیا ریسپونس آیا سنگا منڈ نے کچھ اس پر لیا کچھ بھی نہیں نہیں دیکھیں ہم سوال بھی اٹھا رہے ہیں کاراردادیں بھی لا رہے ہیں کال اٹینشن بھی آرہی ہیں مگر صرف جواب دیتے ہیں اس کے بعد خاموشی ہو جاتی کچھ بھی نہیں آپ مجھے بتائیں آپ دیکھیں موٹی موٹی شہرائیں پہ چلیں آپ مجھے بتائیں جو پرانی سبزی منڈی ہے اس روڈ پہ آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں نہیں کراچی کی تو کسی بھی روڈ پہ ڈرائیو نہیں کیا جا سکتا سوال شہرائے فیصل کے نہیں شہرائے فیصل پہ اگر آپ نے خالی ایک ہی روڈ لے لیا کہ پورے کراچی میں ایک ہی روڈ ہے تو وہ تو الگ بات ہے مگر کراچی کے اندر میں کہتا ہوں مرکتا ہے کہ وہ ایک سال ہے اور وہ پانچ سال ہے یہ بات یاد رکھیں میر کراچی پانچ سال سے ہے تین سال ایڈیمیسریٹر تھے اور وہ دو سال ہوتے ہیں پانچ سال میں پانچ سال میں دکھائے ہیں امی جماعت اسلامی کراچی منم زفر صاحب نے ہمیں جائن کر لیا اسلام علیکم منم زفر صاحب مرکتا ہے مرکتا ہے منم زفر صاحب آپ کو خش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام میں جانا چاہیے کہ جو شہر قائد کی جو صورتحال ہے کسی بھی جانب دیکھا جائے شہر قائد کے باتشیوں کو کچھ بھی مؤثر نہیں ہے نہ صاف پانی مؤثر ہے نہ سیوریج کا کوئی نظام ہے ایون کے صاف ہوا بھی یہاں کے شہریوں کو نصیب نہیں ہے میں تو یہ ہی کہوں گی تو کون ذمہ دار کون ہے منم زفر صاحب کچھ فرمائیے گا اس بارے دیکھیں پچھلے دولہ سال سے اس صبح پر پیپرز پارٹی کی حکومت ہے اور پیپرز پارٹی کے خمیر میں یہ شامل ہے کراچی دشمنی اور یہ کراچی دشمنی ہے نا کہ آپ نہ لوگوں کو پانی صاف پانی دے رہے ہیں اور صاف پانی تو آپ نے دینی لوگوں کو انیس برس ہو گئے کی فور منصوبہ شروع ہوا تھا اور آج تک کی فور منصوبہ مکمل نہیں ہوا چھے سو پچاس ایم جی ڈی پانی آنا تھا پہلے آپ نے وہ پچھلی حکومت میں دو سو ساٹھ ایم جی ڈی کر دیا گیا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ دوہزار ستائیس میں کبھی کھا جاتا ہے دوہزار پچیس میں بنے گیا مکمل ہوگا کل کھا گیا نوی سنائی گئی کہ دوہزار ستائیس میں مکمل ہوگا آپ نے ٹین کرو میں پانی آپ دیتے ہیں لیکن کراچی کے لوگوں کے گھروں کے نلکوں میں پانی نہیں آتا سیوریس کی صورت ہے ایک طرف تو پانی نہیں آتا دوسری طرف جو نکاسی آپ کا نظام ہے انتہائی بوسیدہ نظام ہو گیا ہے اور سیوریس کی وجہ سے سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں گلیوں میں بیجے پانی ہیں سڑکوں پر پانی ہے بارشوں میں ہم نے دیکھا کس طرح گھڑے پڑ گئیں ایک سو چھے سڑکیں کہتے ہیں جو ہمارے پاس ہیں کی ایم سی کے پاس ہیں تو بھائی جواب دے نا کہ ایک سو چھے سڑکیں آپ کے پاس ہیں کون کی سڑک ایسی ہے کہ جو موٹریبل ہو جہاں آدمی موٹر چلا سکتا ہو اب تو صورتحال یہ ہے کہ کل جو ہے وہ ایک حمدرس ہے کہ ایک ڈاکٹر خاتون جا رہی ہیں اس کو پر گئیں گے گرنے کے بعد ان کی ہڈی ٹوکلی سڑک پر جو ہے وہ گر گئیں گے اور ان کی ڈیت ہو گئیں اب یہ تو صورتحال ہے جس سے یہ شہر جو ہے وہ گزر رہا ہے پچھلے طویل عرصے سے گزر رہا ہے مر صاحب آپ صاحب سولہ مہینے ایڈمیسٹریٹر رہے ہیں پچھلے بارہ تیرہ تیرہ مہینے ہو گئے ہیں تقریباً دو سال پین سال انہوں کو آگئے ہیں یہ مستقل ایڈمیسٹریٹر اور مئر جو ہیں وہ ہیں یہ لیکن شہر کی صورتحال تو نہیں مدل رہی اور آپ دیکھیں نا آپ نے کلک کا جو ایک پروجیکٹ ہے جس کے ذریعے سڑکوں کی استرکاری ہونا تھی چار ارب روپے کے ذریعے استرکاری ہوئی اور ایک سڑک کو ایک دن میں بے گئی یعنی ایک دن کی سڑک اس کا نام بندیا گیا گروہ بندر والی سڑک ایک دن کے اندر بے گئی جی تو بھئی آپ کیا استعمال کر رہے ہیں اچھا آپ نے جواب طلب کیا کلک سے کلک نے جواب دینی کی ذہمت بھی نہیں کی انہوں نے خاموشی اختیار کی بھی ہے اور مزید اب جو ہے وہ پہلے ہمیں نبی سنائی گئی کہ دو ارب روپے کراچی کی سڑکوں کے لیے خرچوں گے اور سینٹس ٹینڈر کر دیئے گئے ہیں اور اب پتہ چلا کے دو ارب سے دیڑا ارب آگئے کراچی کی سڑکیں دیڑا ارب میں تھیٹ نہیں ہوں گی کراچی کے نہیں ہیں جب تک آپ کراچی کو اون نہیں کریں گے آپ صوبے کے سب سے بڑے شہر کو آپ اون نہیں کرتے آپ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ پانی کچھرا سیوری جساری اختیارات اپنی پیپس پارٹی کے اپنے پاس اکھے ہیں قبضہ کرو مال بناو جو ادارے پہلے کراچی کے انڈر میں ہوتے تھے اب یہ ایڈ بی سی کی بات آ رہی ہے نا سے پہلے کی بی سی ہوتا تھا دوہزار گیارہ کے اندر کی بی سی سے ایڈ بی سی بنا دیا گیا ہر ادارے میں قبضہ کرو کراچی کے لوگوں کو ریپ نہ دو یہ مائنٹ چیٹ ہے منب زفر صاحب کچھ ٹاؤنز میں آپ کے بھی نمائنگان ہیں جماعت اسلامی سے جو ٹاؤنز میں آپ کے زیر انتظام ہیں وہاں پر صورتحال کیا ہے وہ ڈائریکٹلی کی ایم سی کے انڈر میں چیئرمن صاحب اس کے اس کے چیئرمن مرسزہ باہب اس کے چیئرمن ہے اور صورتحال یہ ہے کہ ٹاؤن کو یہ اختیار دینے کیلئے تیار ہی نہیں ہے آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے کراچی وارٹرین سیوریج کارپوریشن کی ایمڈی صاحب سے میٹنگ ہوئی ہم نے ان کو یہی گوش بظاہر کیا کہ بھائی جس طرح آپ لوگ چل رہے ہیں اس طرح شہر کے مسائل حل نہیں ہوں گے اس طرح تو شہر کے مسائل میں اور اضافہ ہوگا تو پھر کیا کرنا چاہیے اس کو جواب دے نہیں ہے نہ وہ ٹاؤن نہ وہ کوڈینیٹ کرتے ہیں ٹاؤن چیئرمن سے جس کا نسیجہ کیا ہے مسائل آپ کے پاس ہیں اختیار آپ کے پاس ہے آپ اختیار نیشے دینے کو تیار نہیں ہے آپ جمہوریت جمہوریت کی راگل آپ سے ہیں لیکن آپ صحیح یہ ہے کہ آپ اختیار دینے میں تیار نہیں ہے این ایس سی کی آپ بات کرتے ہیں آپ پی ایف سی کرنے کے نیشے تیار نہیں ہیں آپ تاؤن کے لگے نا کچھرا اٹھانے کا اختیار سن گورنمنٹ پانی کا اختیار سن گورنمنٹ سیوریس کا اختیار سن گورنمنٹ تو بھائی اس طرح کلتی ہیں چیزیں ٹھیک ہے اس طرح آپ کرتے ہیں امین صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کی ایم سے ہیں ایم پی ہیں امین صاحب اگر اختیارات آپ لوگ کو نہیں دیے جاتے تو پھر آپ لوگ کیوں اتن سیٹس پہ ہوتے ہیں کیوں نے آپ ریزان کرتے ہیں مونم زفر صاحب بات کر رہے ہیں تھوڑی سی اس میں ان کو ایک سکر بات کرنے پڑے گی سچ کہ دیکھیں جو اختیار یو سی چیئرمن کو ملے ہیں کیا یو سی چیئرمن کام کر رہے ہیں پہلے تو گئے باتا ہے ہم تو آئی ویٹنسیز ہیں وہ صرف اور صرف اپنی یو سیوں میں ساڈیگٹ پینٹ کرنے میں مصروف ہیں ایک گٹر جو ان کی پرائمری ذمہ داری ہے اس سے بھی غائب ہیں سرم میری بات سلیے میں آپ مرسل بھلے چاہیں تو بائیک پہ آ جائیں میں کل آپ کو گھما دوں گا کوئی یو سی چیئرمن اے بائیک پہ آنے یو سی چیئرمن رہتے ہیں یو سی چیئرمن رہتے ہیں یو سی چیئرمن رہتے ہیں کوئی دفتروں میں نہیں آتا ہے شام میں کبھی ان کو موقع ملتا ہے تو آجاتے ہیں باقی دن میں آفیسیز میں نہیں ہوتے جو آپ جو بات کر رہے ہیں سن سولیڈ ویس مینجمنٹ تو کچھرا اٹھا رہا ہے مگر یہ یو سی چیئرمن کی ذمہ داری ہے کہ گلیوں کو دیکھنا صفائی کروانا وہ غائب ہیں تو ٹاؤن چیئرمن آپ کا رزوان عبدالسمی تو مجھے جنہ ٹاؤن میں تو آج تک نظر نہیں آیا ہزاروں ہم نے کال کی انہوں نے جو جنہ ٹاؤن کی رزوان عبدالسمی نے آلت کیے دیکھیں ہر جگہ پہ ہم گورنمنٹ کو کسور بار تھیراتے ہیں مگر کچھ جگہیں اسی ہم گورنمنٹ کے اوپر ہی سارا ملوہ نہیں دال سکتے آپ لوگ مینڈیٹ کا رونہ روتے ہو آپ تو بلدیات میں جیت کے آئے ہونا آپ کام کرو آپ کو کس نے روکا ہے آپ مجھے بتائیں کہ بارہ لاکھ چلیں پہلے پانچ لاکھ ملتے تھے بارہ لاکھ ملتے ہیں سن گورنمنٹ سارے پیسے دے رہی ہے کچھرہ اٹھانے کے سن سولیڈ ویس ان لوگوں نے صرف مونیٹرنگ کرنی ہے وہ بھی ان سے نہیں ہو رہی ہے یہ ساڈیگٹ پرینٹ کرنے میں لگے ہیں صرف کے ہم ساڈیگٹ پرینٹس کرنے اس سے پیسے کمائیں بھائی کچھ خدا رہا عوام کی پیسے دیکھیں جو پرائیمری ذمہ داری ہے وہ تو آپ پوری کریں وہ تو آپ لوگ کرنی رہے آپ باقی اختیار لے آپ نے اس میں کیا پرفارم کیا ہے جماعت اسلامی کے کہیں یوسی چیئرمن ٹاؤن چیئرمن گھروں میں بیٹھے ہوئے آج جو کنانچی کی صورتحال تھی مرتضاب آپ کا قصور ہوگا مگر اس میں ففٹی پرسنٹ قصور آپ لوگوں کا بھی ہے آپ کے جو ٹاؤن زیر انتظام ہے وہاں کے چیئرمنز کام کر رہے ہیں بالکل بھی نہیں کر رہے ہیں میں تو آئی وٹنس اونا آپ کے میرے پاس میرے پاس جماعت اسلامی کے یوسی چیئرمن بھی جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمن رزان عبدالسامی ہے میں نے تو ان کو کبھی نہیں دیکھا اور میں نے ہزاروں کال کی ہیں میں ان کا جواب نام نہ ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں میں کہتا ہوں کہ اتنے ان کے پاس اچھے خاصے پیسے ہیں یوسی چیئرمن کے پاس دیکھیں کچھرا اٹھانے کے تو سن گورمنٹ پیسے دے رہی ہے انہوں نے منیٹرنگ کرنی ہے منیٹرنگ بھی نہیں کر رہے کوئی کٹر کا ٹکر لگانا ہے وہ بھی نہیں کر رہے کوئی چھوٹی موٹی ونچیں گے وہ بھی نہیں کر رہے دو پائپے کام ہے وہ بھی نہیں کر رہے بھائی آخر آپ لوگوں نے اگر چیئرمن شپ لی ہے آپ لوگوں سے کام نہیں ہو رہا یا تو ریزائن کرو یا جا کے مرتضاء یہ تو آمیر صدیقی صاحب نے بڑا اہم سوال اٹھا دیا ہے میرا سایلے سایلے انہیں جا رہا ہوگا پیپلز پارٹی سے شاید اس لیے اس لیے اس لیے بات کر رہے ہیں پچھلے یو سی کو پانچ لاکھ روپے ملتے ہیں اور ہر یو سی کے ناؤن امپلائیز ہیں ساڑھے چار پونے پانچ لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں سنخواہوں پر خرچ ہوتے ہیں ایک منہ منم صاحب میرا ایک سوال ہے مجھے سمجھائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پانچ لاکھ اگر آپ کو ملتے ہیں فنڈ ملتے ہیں چار لاکھ اسی ازار یا ساڑھے چار لاکھ آپ کے تنخواہوں میں نکل جاتے ہیں تو وہ تنخواہیں آپ اسی وقت دیتے ہیں جب آپ کے امپلائیز کام کرتے ہیں آپ کے ورکرز پورا مہینہ کام کرتے ہیں وہ کام کہا نظر آ رہا ہے میں اس کام کی بات کریں جس کی وہ تنخواہ نہیں رہا الحمدللہ ہم نے سہراز پر بڑھ کر کام کیا ہے یہ جو بات کہہ رہا ہے منم صاحب میرے سوال کا جواب دے دیجئے ہم الحمدللہ اختیار سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں وسائل جو ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ اس سے بڑھ کر ہم کام کر رہے ہیں اور کام کر کے دکھائیں گے منم صاحب میرے سوال کا جواب دیجئے اگر بارہ لاکھ کر دیے جائیں ہیں پانچ لاکھ سے تو کوئی احسان نہیں کیا سراچی پر نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں یوسی کو ڈیولیپمنٹ فنڈ میں چونتیس لاکھ ملے پہلے سال اگلے سال چونسٹھ لاکھ ملے تیسرے سال چونسٹھ لاکھ ملے چوتھے سال جائے ایک کروڑ روپے ملے ہر یوسی کو ڈیولیپمنٹ فنڈ میں ملا اگر پیپلز پارٹی نے پانچ سے بارہ کر دی تو بھائی کونسا کمال کر دی ہے اس کی نتیجے کے اندر بنیادی بات یہ ہے کام کیا کیا گیا اس بارے میں فرمائیے گا دیکھیں کام کام کی بات کر رہی ہیں کام میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے پچھلے گیارہ مہینے گزرے ہیں ہمیں یکم نومبر کو استحار ملا ہے ہمارے ٹاؤنز کو استحار ملا ہے اور یوسی کو تو اس سے بھی بعد میں استحار ملا ہے سائنی آثورٹی بھی ہمارے پاس نہیں تھی الحمدللہ اس پورے عرصے کے اندر ہم نے سو سے زیادہ پارٹ دیولپ کر رہے ہیں ہم نے تعلیم اداروں کو دیولپ کر آئے جو ہمارے اندر میں تعلیمی دارے آتے ہیں سیر وہ پارٹ آپ نے اپنے اس طرح دیولپ کر یہ ہے پارٹ میں آپ نے جولے لگا گے رنٹ آؤٹ کیے پارٹ کو ہی ڈیولپ نہیں ہو دیکھو کہ پہلے پی ای بھی کندر جنار ٹاؤن میں مجھے دو ترین پارٹ دکھا دے آپ مجھے جنار ٹاؤن میں مجھے دو ترین پارٹ دکھا سکتے ہیں جنار ٹاؤن میں اپنے پارٹ دکھا سکتے ہیں جنیوں میں پیور لگائے ہیں اسی طرح سٹریٹ لائٹس لگائیں ہیں ہزاروں کی طرح میں لگائیں ہیں سٹریٹ لائٹس یہ جو کرنے کے کام ہم کام انجام دے رہے ہیں اپنے استحار سے بڑھ کے کام کریں گے شہر کی خدمت ماضی میں بھی کی ہے اور ابھی بھی شہر کی خدمت دکھائیں گے حافظ نیم الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں حافظ نیم الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ کرپشن سے تنگ لوگ اپنا سرمایہ بیرون ملک منتقل کرنے کا سوچ رہے ہیں ملک سے باہر سرمایہ لے جانے والے حکمران طبقہ پکڑ میں آنا چاہئے کوئی مسئلہ منتقی انجام تک پہنچانے کی کوش کرتے ہیں ملک بھر میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے اور اس کا پیچھا کریں گے کیسے پیچھا کریں گے کیا لاحے عمل اختیار کریں گے بھائی دیکھیں نا اگر کوئی جنمن اسیوز پر بات اٹھا رہا ہے تو جماعت اسلامی تو اٹھا رہی ہے بکیا لوگ تو آئینی ترامیم اور ویزا چیزوں میں راتوں راتوں کو یہ دو دو تین دن لگا رہے ہیں الحمدللہ ہم نے کراچی کے اندر بلی کا مسئلہ تھا جماعت اسلامی ناوازہ پانی کا مسئلہ پھر آپ پھر کوئی احتجاج پلان کر رہے ہیں کوئی لانگ مارچ یا کوئی دھرنا وغیرہ ٹائپ دیکھیں یہ سارے اوکشنز کھلے ہیں ہم روڈ کاروہ پہ بھی جا سکتے ہیں روڈ مارچ پر بھی جا سکتے ہیں ٹرین مارچ پر بھی جا سکتے ہیں درنا بھی جے سکتے ہیں یہ سارے لیکن جمہوریت میں تو یہ سارے راستے کھلے ہوتے ہیں اور جمہوری پارٹیاں تو سارے راستے اوپشن کھلے رکھتے ہیں ہم اپولیشن کی پارٹیاں سارے راستے کھلے ہیں کیا فائدہ ہوا کہاں کچھ کم ہوا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ لوگوں کو پڑا چلا کہ ایٹی پیز بھی کچھ ہوتا ہے یہ جماعت اسلامی ہے کہ اس نے کیا لیکٹک ہے سبہ کمال بھائی ڈیلی جو ہے نا وہ کر رہے ہیں آج ہوں ہمیں پتا ہے کہ وہ ہم کیا شریف ہو کہ کیا لیکٹک بدماش ہو گئی یہ تو آئی پی پیز کمامل تیس سالہ پرانا ہے پچھت سال گزر چکے ہیں اس کو اس وقت نہیں نہیں وہ اثر میں دیکھیں رہی بہر اجازتا ہے اگر نہیں یہ ماملہ اٹھاتے تو وہیں کمائی رہتا ہے کسی کو بھی نہیں پتا چلا دیکھیں اب آپ ایک بات یہ ہے کہ تکیس سال نہیں گزر رہی تو تیس سال انیس سو چورانگے سال تک تیس سال ہو گئے ہیں یہ ساری حکومتیں جو پیپلز پارٹی کی ہو مسلم لیگ نون کی ہو پیٹی آئی کی ہو اور ان ساری حکومتوں میں ساری حکومتوں میں ایم پیم شریک اقتدار رہی ہے ساری حکومتوں میں اور یہ تیس سال تک میں یہ آئی پی پیز بنی ہیں لوگوں کو ڈالر بیس مائلے کیے گئے ہیں لوگوں کے جیبوں پر ڈاکر ڈالا جا رہا ہے اشرافیہ کو نوازا جا رہا ہے وہ اشرافیہ بھی کہنانے کے تعلق نہیں بدماشی آئیں گے انہوں نے ملک کو لوٹا ہے اور یہ بات جماعت اسلامی نے ایکسپوز کری ہے آئی پی دو اس کے الیکٹر کے حوالے سے آپ دیکھیں نا اسی شہر کی بات ہے کوئی آواز بلند کرتا تھا کس نے مائلے کیے سب میں کیس جیتا ہوں ابھی کیلے کے حوالے میں کیس جیتا ہوں آپ لوگ خالی باتیں کریں ہم کیس جیتا ہوں اے آئی پی سارتے سدارا صدر سے ایمکیم حکومت میں شامل تھی دو ہزار چودہ تک حکومت میں رہی ہے ایمکیم دوہ دار آٹھ سے دوہ دار چودہ تک حکومت میں شامل تھی اے آئی پی سی آئیبسی ہے ہم نے کبی سی بن گیا ان کے عتے ہوئے آپ بتائیے نا کس نے آواز بلند کری آواز بلند کری آپ نے کیلےکٹر کے حصلے تبدین رہی؟ کسی میںik bonero jak dir کوائی پی سے کون جاوسڈا تھا کئی ساہی شب لگ ہے وہ ساتھ بن جائیں گے نیسلا ٹاور محنم صاحب پتا کس کا تھا آپ کا تھا آپ پوچھ لیے گا اپنی پارٹی میں کس کا تھا یا میں نام بتا دوں کس کا تھا آپ بتا دیں نام اگر آپ کے کونفیڈنٹ ہے تو جماعت اسلامی کے لوگوں کا نیسلا ٹاور پرمیشن بھی رہنے دوں گا آپ لوگوں کو تو پتا ہو سا ہے چلے میں دے دوں گا بھی پروگرام کے بعد آپ کو ایڈرز بھی دے دوں گا منم زفر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا جو بیانات ہیں اور الزامات کا جو سلسلہ ایک دوسرے پہ یہ بہرحال جاری ہے ہماری بھی گفتوکو کا سلسلہ جاری رہے گا مسائل کو ہم اجاگر کرتے رہیں گے وقت ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم ایک ناظرین گفتوکو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے بہت آج جو شہر قائد کے باسی مسائل کا شکار ہیں ان پر ہم بات کر رہے ہیں اور اب ہمیں جوائن کر لیا ہے تجزیہ کر رہے ہیں اقبال ایدوانی صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں اکثر ہمارے پروگرام میں اپنے تجزیوں سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں اسلام علیکم اقبال ایدوانی صاحب والیکم سلام اقبال ایدوانی صاحب شہر قائد کے باسی بڑی مشکلات کا شکار ہیں جہاں دیکھیں دھول گرد مٹی ترقیاتی کام ہیں جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے سعید غنی صاحب نے تو کہہ دیا کہ شہریوں سے بڑی شکایات ہیں شہری کچرا سڑکوں پر پھیک دیتے ہیں ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو دکاندار ہیں جو تاجر برادری ہیں یا جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی بڑا گند مچاتے ہیں اور سارا کا سارا جو کچرا ہے وہ فٹ پاتوں اور سڑکوں پر پھیک دیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ صورتحال ایسی ہے یہی ذمہ دار ہے کچرا پھیلانے کے دیکھیں کچرا اگر سرکوں پر نظر آتا ہے فٹ پاتوں پر نظر آتا ہے جو آپ لوگوں کو سب کو نظر آتا ہے لیکن مجھے بتا ہے دس بین کتنے ہیں جو گورمنٹ نے لگائے ہیں ایک کلومیٹر دور تک تو دس بین نظر نہیں آتے تو ایک عام آدمی اگر اس کا کچرا پھیکنا ہے تو وہ کہاں جا کے پھیکے گا یا کہاں رکھے گا وہ کہیں زمین پر رکھ دے گا کونے پر رکھے گا ہوا آئے گی اڑتے رہیں گے کچرے یہی ہوتا ہے نا مجھے بتا ہے کراچی کے اندر دس بین کتنی جگہ پہ ہیں ایک ایک کلومیٹر دو دو کلومیٹر پہ تو دس بین ہی نہیں ہے تو وہ لوگ پہاں پر کچرا پھیکیں گے پیرا سوال تو یہ ہے آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ نے دس بین کتنے رکھے ہوئے ہیں کراچی کے اندر جب دس بین نہیں ہے تو کچرے کہاں جائیں گے ایڈوانی صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ جو دس بین رکھے ہوئے ہیں کیا وہ خالی ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ تو یہ دیکھ رہے ہیں ہماری observation تو یہ ہے کہ وہ ابل رہے ہوتے ہیں کچرے سے میں یہی تو کہہ رہا ہوں اگر دس بین کوئی ہے بھی تو وہ اس کو کوئی لینے نہیں آرہا اگر آپ کچرا بھی پھیک دیں دس بین میں تو اس کا بھی لیکن وہ چلے مسئلہ نہیں ہے آپ دس بین تو رکھیں دس بین ہی نہیں ہے کہیں میں نے کہا نہیں ایک کے کلومیٹر پہ نہیں ہیں دس بین تو آپ عام عوام سے یا دکانداروں سے کیسے شخص سے سکایت کر رہے ہیں آپ ہر جگہ پہ دس بین رکھیں اور ڈیلی آپ کے لوگ آکے اس کو لے جائیں اور خالی کر کے جائیں جیسے دنیا میں ہوتا ہے اگر اس کے بعد اگر کچرا روڈ پہ نظر آئے کوئی پھیکے تو آپ کو حق کے کہ آپ یہ بات کریں کہ دس بین رکھنے کے بعد صفائی کا نظام رکھنے کے بعد پھر بھی لوگ کچرا روڈ پہ پہکتے ہیں نہیں تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں آپ کی کمپلین ہی سمجھ میں نہیں آ رہی آپ خود تو کوئی کام کرنے ہی پا رہے لیکن آپ نے بس پبلک کے اوپر عام لوگوں کے اوپر عام دکانداروں پہ بس بات کرنی ہے لیکن دیکھا جائے آپ خود دورہ کر لیں ان کو لے کر چلے جائیں آپ دورہ کروا دیں مجھے دس بین تو دکھائیں کہاں کہاں ہیں اور دس بین میں کچرا ہے تو کچرا کتنے کتنے دن تک پڑھا ہوا ہے اس کو اٹھایا جاتا ہے کہ نہیں یہ چیزیں آپ چیٹ تو کروا ہیں ان سے اچھا اکبال ایڈوانی صاحب سیوریچ کی لائنیں ڈالنے کا کام ہو رہا ہے اور اسی حوالے سے پورا جو شہر کراچی ہے شہر قائد ہے وہ دھیڑ کے رکھ دیا ترقیاتی کام حل مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تو اس سے تو تاجروں کو بڑی تکلیف کا سامنا ہوگا اور تاجر برادری تو ان کے کاروبار پر بڑا منفی اثر پڑھ رہا ہوگا ہر کسی کو افیکٹ پڑھ رہا ہے سب خود کے چلے جاتے ہیں دکھا وہ پھر اس کو بنایا ہے نہیں جاتا پتہ نہیں کس کو ٹھیکا دیا جاتا ہے اگر کوئی جگہ آپ یہ بھی میں کتنی جگہ پر آپ کو بتاؤں کتنی سرکیں بنی ہیں تو کچھ عرصے میں ٹوٹ بھی گئی ہیں اور پورا پورا سٹی خود کے رکھ دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کوئی پلاننگ نہیں ہے ہمارے کارانچی کی کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے کہ کس کب بنے گا کیا ہے ہر سرک پوٹی پوٹی ہے کوئی روڈ بنی بھی نہیں ہے ہر جگہ پہ آپ کونے کونے میں جا کے دیکھیں گٹر کے ٹکنے کھلے رہے ہیں گٹر کے ٹکنے ہیں ہی نہیں تو اس پہ کون کام کرے گا کچھ کام نہیں ہو رہا صرف ان سے باتیں کروالیں کوئی کام نہیں یہ ایک صحیح سلامت مجھے نظر نہیں آ رہی جن جو سینٹرل کارانچی کے اندر پر آپ مجھے کوئی بتایا ہاں کوئی مقصود علاقے میں جہاں یہ خود رہتے ہیں ان جگہوں پہ سرک بنی بھی ہو تو الگ بات ہے باقی تو مجھے کہیں سرک بنی بھی سرک تو بہت دور کی بات ہو گئی پھٹ پات تک نہیں بنی بھی پھٹ پاتیں توٹی بھی ہیں اور اگر جو پھٹ پاتیں وہاں پر لوگ بیٹے ہوئے ہیں لے کر کرسیاں لگی بھی ہیں اور چاہے کہ کیون چلنا ہے سب کچھ ہے ایک پھٹ پات سلامت نہیں ہے ایک سرک سلامت نہیں ہے یہ وہ باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں آپ جا کے خود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اقبال ایڈوانی صاحب کیونکہ آپ کی معیشت پر بڑی گہری نظر ہوتی ہے تو یہاں پہ ایک بات ابھی ہماری بات ہو رہی تھی منم زفر صاحب سے جماعت اسلامی امیر جماعت اسلامی کراچی جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس اختیارات کا فقدان ہے فنڈز کا بھی بڑا معاملہ ہے بہت ہمیں مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو ایسا نہیں لگتا ہے جسے عوامی نمائندے جو ہیں وہ عوامی مسائل سے ہی بے خبر نظر آتے ہیں کبھی ان کا رونے ہی نہیں ختم ہوتا ہے اختیارات کا تو کبھی فنڈز کا ہمارے ساتھ آمیر صدیقی صاحب بھی موجود ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے ایم کیم سے ان کا تعلق ہے کہتے ہیں ہمیں فنڈز کا اور اختیارات کا مسائل کا سامنا ہے ایسا ہی ہے اگر فنڈ نہیں ملتے ان کو یا اکتیارات ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا تو یہ اپنی جگہ سے استفادے دے دیں اپنے جگہ سے اشتفہ دے دیں اگر آپ کو کام کرنے کیا ہے ایدوانی صاحب نے بھی وہی وہی بات کی جو ابھی میں پہلے ہی بات کرے ہیں میں آپ کو دیکھیں میں اکبال صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں انہوں نے بات کی بہت اچھی بات کی دیکھیں میں تو ساتھ ملنے کے سخت خلاف ہے ہم کہتے ہیں ایم پی ایس کو فنڈ ملنے ہی نہیں چاہیے تو فنڈ کیس کو ملنے چاہیے حوام کھے کام میں ڈائریک ڈال دائرک کام کر لیں آپ کا پرگرام بہت زبردار سٹوپک آپ نے لیا ہے اب دیکھیں بعد سوال کیا ہے آپ لوگوں نے سوال گورممنٹ سے پوچھنا ہے سعید Ghani саф سے کہ بھائی سارب روپیہ پیمنٹ کررہی سن سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورٹ کو بائی سرب سالانہ صرف دیکھیں مسئلہ کہاں پہ ہے کہ ہم نے ان کو کونٹریک دے دیا وہ کام نہیں کر رہے مونیٹرنگ کون کر رہا ہے بھائی خدا کے واسطے اس کی مونیٹرنگ کرو ہمیں آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے آپ نے اچھا کام کیا ہے اچھا بورٹ بنایا ہے مگر ہم ان سے کام نہیں لے پا رہے جس کی ہم ان کو بائی سرب روپے کی سالانہ پیمنٹ کر رہے ہیں ان سے ہم کام نہیں لے پا رہے دوسری چیز یہ کہ ہم تو اختیارات کی بات یہ کر رہے ہیں بھائی گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے تو گورنمنٹ کام کر رہے ہیں ہمیں پیسے نہیں چاہیے ہم مونیٹرنگ کے لیے تیار ہیں ہم ہر گلی کو مونیٹر کریں گے ہر گرین بیلٹ آپ کو بنوا کے دیتے ہیں ہم کھڑے ہو کے کام کرواتے ہیں ٹینڈر بھی آپ کر رہے ہیں جس کو چاہیں کام دیں آپ کام کر رہے ہیں کنانچے کا بس ہمیں تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کون ٹھیکا لیتا ہے کون کام کرتا ہے آپ تو اس حوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اختیار آتے ہیں تو گورنمنٹ کام کر رہا ہے کسی نے رکا ہی نہیں ہے ان کو کون رک رہا ہے اور ہم تو اس کی خلاف ہیں میں تو سخت خلاف ہوں گے ایم پی ایس کو فنڈ نہیں ملنے چاہیے جب کی ایم سی بیٹھا ہے ڈی ایم سی موجود ہے ورکس ان سرویسز موجود ہے آپ تو آخر آپ ایم پی ای بنے ہیں عوام نے آپ کو چنا ہے منتخب کیا ہے تو کس کام کے لیے صرف سیٹ پر بیٹھنے کے لیے دیکھیں میں آج انجینئر ہوں بیسکلی آج ایم پی ایم پی ایز آئیں اس اسمبلی میں آپ اسمبلی کی پروسیڈنگ اٹھا لیں خدا رکھ میں کہتا ہوں اس ایم پی ایم کے بغت سے باہر آ جائیں سب لوگ تو آج دیکھیں کہ ہمارے جتنے ایم پی ایز ایم ایز ہیں وہ قراردادیں لارہے ہیں کال اٹینشن لارہے ہیں ہم یہی لارہے ہیں کہ واٹرپورٹ اپنا کام کرے کی ایم سی اپنا کام کرے ڈی ایم سی اپنا کرے ورکس ان سرویسیز اپنا کرے ہیلت اپنا کرے ایجوکیشن میک میں گورنمنٹ کے پاس ہے تو کام گورنمنٹ نہیں کرنا ہے اب سوال کیا آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کو روک کون رہا ہے کیا ہم کیا کراچی کے لیے سو پچاس عرب خرش نہیں کر سکتے یہ سر کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ آج ہم نے کس صورتحال میں علاقے شہر کو چھوڑ دیا دیکھیں اب اختیارات کا تو رونا ہے ہی نہیں گورنمنٹ کو خرچا ابھی بھی نہیں چھوڑا نا شہر کو ابھی بھی اب تو دیکھیں بات سوالیں ہم تو اختیارات کی بات نہیں ہم فری آف کاسٹ مونیٹرنگ کے لیے تیار ہیں آپ ہماری خدمت لے لیں فری آف کاسٹ ہم سپروائز کرتے ہیں خرچا کریں کام کریں بھائی گورنمنٹ کو کون روک رہا ہے اس شہر سے پورا مون چلا رہا ہے ابھی صدیقی صاحب دیکھیں کہاں کوئی فری آف کاسٹ کام کر رہا ہوتا ہے وزیراعظم صاحب کہتے ہیں ہم سیلری نہیں لے رہے کابینا کہتے ہیں ہم سیلری نہیں لے رہے ان کی مرات اتنی زیادہ ہیں کہ وہ سیلری لیں نہ لیں میڈم میں تو پہلی دفعہ اسمبلی میں آیا ہوں پہلی دفعہ آیا ہوں کہ ہماری تو تنخواہ ون فورٹی سکس ہے نہ کوئی گاڑی ہے نہ کوئی پیٹرول ہے نہ کوئی بجلی کا بھیلے سب ہی جھوٹ باتیں ہیں ہوتی ہوں گی پہلے آج کل کا اتنا مانیٹرنگ والا دور ہے میڈیا آزاد ہے میڈیا ایک ایک چیز مانیٹر کر رہا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اب ہم اس سے بہار آنا ہوگا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اصل جو بات ہے میں آپ آج بہت خوش ہوں مجھے موقع ملا کہ میں بات کر سکوں کہ خدا رہا ہی ان اداروں کو میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آئیں اسی شہر نے آپ کو ملک چلانا ہے ملک کی نہیں یہ سارا ٹیکس بھی یہی شہر دے رہا ہے تو آخر ہم کیوں اس شہر کے پیچھے لگ گئے ہیں اس کو برباد کرنے پر اس کو اس کو منجو دڑو بنا کر رکھ دی آخر کون روک رہا ہے کام کرنے کو میں یہ سمجھ ہی نہیں پارا کہ گورنمنٹ آخر کام آپ کیوں نہیں کر رہی اب یہی لوگ کام کریں گے دوبارہ یہ آپ دیکھنا تین مہینے بعد دوبارہ روڈ ٹوٹ گائیں گے اچھا اقبال ایڈوانی صاحب سے بات کر لیتے ہیں اقبال صاحب میر جو ہے وہ ظاہرہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے ابھی بھی ان کو فنڈز کا کمی کا سامنا ہے ابھی بھی اختیارات کی کمی کا سامنا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے دیکھیں فنڈ ان کے روک کون رہا ہے پہلے تو میری سمجھ میں نہیں آتا ہے دیکھیں گورنمنٹ سوبائی گورنمنٹ پیپلز پارٹی ہی ہے اور جب سے سوبائی ختم پیاری مل گئی ہے تو ان کے پاس تو فنڈ ہی فنڈ ہے ان کو تو کوئی وفاق سے تو کچھ لینا نہیں ہے بلکہ وفاق کے پاس کچھ نہیں ہے وفاق مجھے لگتا ہے کہ وفاق پرولم میں ہے سوبائی حکومت پتفاق پریسے ہیں اب ستم جریفی ہے کہ میر بھی ان کا ہے چیف منیسٹر بھی ان کا ہے سب کچھ ان کے پاس ہے تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی ان کو کام کرنے سے روک کون رہا ہے سوال یہ ہے ان کے فن کون روک رہا ہے فن بھی ان کے پاس ہے تو مقصد کینے کا یہ ہے کہ کام نہ کرنے کے لیے دیکھیں ایک ہزار بانے بنا سکتے ہیں آپ عام آدمی کے اوپر کرسکتے ہیں یہ عوام ایسی ہے نہیں ہے وہ یہ بھئی عوام اگر خراب ہے تو یہی تو عوام آپ کو لائی ہے تو فرستی پہ دے دو ایسی عوام کے ووٹ پہ کیوں بیٹھے ہوئے جس عوام کو کچھ آتا ہی نہیں ہے تو ان کا مطلب انہوں نے آپ کو ووٹ بھی غلط دیا ہے کیونکہ ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے وہ تو لوگی خراب ہیں کچھنا پھیکتے ہیں ہر قسم کی برائی پاکیتان کی عوام یعنی خانس کر کلانسی کی عوام میں ہیں تو پھر ان کے ووٹ پہ آپ کیوں آئے چھوڑ دو فیل سیتے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کام نہیں ہو رہا مسئلہ پروڑم پتہ ہے کب سب سے بڑی پروڑم کیا ہے گورنمنٹی پتہ نہیں گورنمنٹ کے لوگی گورنمنٹ کی برائی کر رہے ہیں کہ فن نہیں مل دے تو مجھے تو سمجھ نہیں آتا جو پاور آپ کے پاس ہے آپ نے کام کرنا ہے ابھی بھی جو آپ نے کہا کسی صاحب سے اینٹی ہیں جو بھی ہیں تو وہ بھی گورنمنٹ میں جڑے ہوئے ہیں ایمکی ایم بھی دیکھا جائے تو وفاق کے ساتھ تو جڑی ہوئی ہے تو پھر اگر گورنمنٹ کی گورنمنٹ سے شکایت کرے گی تو عام آدمی کیا کرے گا مجھے بتائیں ایڈوانی صاحب ایمکی ایمکی ایم یہ کہتی ہے کراچی میں ہر جگہ سیوریج کے مسائل ہیں کون ذمہ دار ہے یہ اس پر کوئی بات ہی نہیں کرتا حالانکہ ایمکی ایمکی ایم پہ بہت بڑا ایک سوال تھا کہ چائنا کٹنگ ان کے دور میں ہوئی اور تمام نالوں پہ بلڈنگز بنا دی گئی اور بہت اور بھی بہت کچھ ہوا تو مطلب اور بعد میں پھر ان نالوں کو ریکاور نہیں کیا گیا آج بھی دیکھیں ابھی آپ کچھ عرصے پہلے دیکھیں ایمکی ایم کا تو میر تھا نی وسیم اکتر ایمکی ایم کے میر تھے پوری مدد پوری کی ایک دن بھی پہلے وہ نہیں گئے لیکن جب سے وہ میر بنے تو وہ ایک ہی چیز سے بات کر رہے تھے مجھے فن نہیں دی جارے مجھے کام نہیں کرنے جارے تو اس دوران انہوں نے کیوں ریزائن نہیں دے دیا اگر آپ کو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ایک انسان آتا ہے خدمت کرنے کے لیے ووٹ لے کر آتا ہے خدمت کرنے کے لیے اگر اس کو خدمت کرنے سے روکا جائے اس کو کام کرنے سے روکا جائے تو وہ اس سیٹ پہ بیٹھتا کیوں ہے جس سیٹ پہ بیٹھ کے وہ کام نہیں کر پا ہے مصیم صاحب نے کیوں استفاہ نہیں دیا تب تو وہ مہرت ہے تو مقصد کہنے کا ابھی جتنے بھی ہیں لوگ کمپلین کر رہے ہیں کہ ہم کو کام نہیں کرنے دیا جارہا گورنمنٹ میں ہو کہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ نے دیکھا اوپا سب کی کمپلین کیا ہے ہم کو کام نہیں کرنے دیا جاتا ہم کو فنڈ نہیں دیا جارہا بھائی تو آپ آئے ہی کام کرنے کے لیے ہو اور جگر آپ کو کام کرنے سے ہی روکا جارہا ہے تو پھر آپ حجہ ہونا اس سید سے اس سید پہ بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے میری سمجھ میں بات یہ نہیں آرہی ہے یا تو پھر آپ کو حق نہیں ہے یہ بولے ہم کو کام نہیں کرنا تو تو سمجھ میں آتا ہے یا تو ہم کو کام نہیں کرنا اس طرح کی بات کرنا تو سمجھ میں آتا ہے یہ کیسے کہ ہم کو کام نہیں کرنے دیا جارہا تو پھر اس سید پہ آپ بیٹھ کے کیا کر رہے ہو آپ پووجیزن میں آئے کے جل سے جلوس کرو اور لوگوں کو활شت دو یہ طریقہ پھر اپنا ہونا سر دیکھیں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہم کانون سازی بھی کر رہے ہیں میں بات یہ کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کے پاس فنڈ سے سارے محکمہ گورنمنٹ کے کام کر رہے ہیں وسیم اختر صاحب نے تو ہمیشہ یہی کہا انہوں نے اپنے پورے ٹینئور میں یہ بولا وہ جو پریس کانفرنس کرتے تھے میں خود وہاں پہ بزا آتے خود موجود ہوتی تھی اور وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے ہاتھ بندے ہیں میری سیٹ پہ کاتے ہو آج بھی یہی سردہال ہے مرتضہ واف صاحب صرف کہ نہیں رہے اور تب ہی میرا سوال یہ ہوتا تھا کہ کیوں موجود ہے آپ مجھے بتائیں آج دیر ڈرب روپے دیر ڈرب روپے اپروو ہوئے ہیں تو کیا کام سی کے بات اتنا فنڈس نہیں ہے کہ روڈ بنا سکے تو آج میں اور وسیم اختر کی سردہال میں کیا فرق تھا مجھے بتائیں آپ کہ آج سن گورمنٹ ڈیر ڈرب روپے دے رہی ہے کم سی کو پیش وارک کرنے کے لیے تو وسیم اختر کے دور میں اور آج کے دور میں مجھے ڈیفرنس بتا دیں کیا ہے لیکن مرتضب آپ مرتضب آپ تو نہیں کہہ رہے کہ میرے پاس اختلاف نہیں ہے کام بھی نہیں کر رہے آج مجھے بتائیں کہ آپ دس ڈرب روپے خرچ کر سکتے ہیں روڈ بنانے میں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بڑے پارک بنایا ہے اب انہوں نے سفائی پارک میں آپ سفائی پارک خود کہیں ہیں جمپنگ کچھ بنایا ہے آپ سفائی پارک کو آپ جا کے دیکھ لیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں کہتا ہوں کہ میرے ہمارے سینئر ہیں اور بیریسٹر ہیں میں ذاتیات کی پاس نہیں کہتا ہوں اگر ان کے پاس واقعی حسائل ہیں تو شروع کریں کام کس نے روکا ہے آپ مجھے پتا ہے میں تو ان سے ایک سوال کرتا ہوں میں تو کہتا ہوں چھوڑ دیں کوئی مجھے ایک یوسی ٹاؤن دکھا دیں امیر صاحب ایک بہت اہم ہے اس دفعہ جو بارشیں ہوئی ہیں پانی کہیں نہیں نظر آئے ورنہ نیپا پہ تقریباً 3 دن فٹ پانی کھڑا ہے تو بارش کہاں ہوئی ہیں بیس سے تیس میلی میٹر کو بارش کہہ رہی ہیں یہ تو بونہ باندی کہ سکتے ہیں بارش تو نہیں ہے آپ پورے سائن اٹھالیں نمبر تو اٹھالیں پورے بیس دن کا بھی اٹھالیں بیس سے تیس میلی میٹر کو بارش کہیں گے تو پھر تو نائن صافی ہوگی آپ مجھے بتائیں آپ اسپیک کرتے ہیں کہ ہمارا یہ شہر ہمارا یہ جو رہن سے جس طرح سے اقبال صاحب کہہ رہے ہیں خدا کی قسم اب تو واقعی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بزنسمنٹ چھوڑ رہے ہیں تو آپ کے پاس اپشن کیا بچتا ہے آپ مجھے بتائیں آپ دیکھیں نا بات یہ نا ہمیں پیسے نہیں چاہیے گومنٹی کام کرائے تو بھائی لکھ لیں کام کرائے آپ پچاس ارہ برپے خرج کرو کنانچی پر روڈوں پر کس نے رکھایا آپ سری پہلے پر ایکشن لڑتے ہیں منٹرنگ کرنے کے لئے ہم لوگ تو آواد اٹھا رہے ہیں اسمبلی میں اسمبلی میں ڈیلی بیسیس پر قرار دا رہے ہیں کال اٹینشن آرہی ہیں پائنٹ آف آرڈر پر بات کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کیا گورمنٹ نہیں کہ اگر حل ہی نہیں کل رہا اس کا بلکل ہے بلکل ہے انشاءاللہ تعالی آوام یاکین رکھیں کہ کنانچی میں کام ہونا ہے اور اسی سال انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی آپ کو جون تک بہت بہتری نظر آئے انشاءاللہ سیند گورمنٹ نے کافی ٹینڈرز کیے ہیں اور ہم پر امیرے سولار اب کے ٹینڈرز ہوئے ہیں جو ٹینڈرز ہوئے ہیں جو ٹینڈر و ٹینڈر چوبیس میں آسیف علی درداری صاحب نے کنانچی کے لئے پیسے گرانڈ کروائی تھی وہ فنڈ ریلیز بھی ہو چکے ہیں ٹینڈر بھی ہو چکے ہیں انشاءاللہ تعالی جون تک بہت بہتری آئے گی مگر سوال وہی ہے کہ کام بہتر ہو کولیٹی اچھی ہو تو ہم بہتری سمجھ رکھتے ہیں اگر وہ ہی ٹین وہینے بعد روڈ ٹوٹنے ہیں پھر تو کوئی امیر نہیں رکھ سکتے جو ہم حکموں کی پرفارمنس ہیں وہ بلکل صفر بٹا صفر ہے ایک بار صاحب آپ نے جو بات چھیلی وہ میں آپ کو بتا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ waterboard lines ڈال رہے ہیں کہاں line ڈال رہے ہیں مجھے تو کئی سیوریج آپ کو کئی نظر آرہا کوئی ایک دو روڈ بتا دے انہوں نے تو waterboard نے تو بلکل کام بند کیا ہوا ہے کوئی بھی waterboard کا کام نہیں چل رہا ہے لکھی شک نہیں کرتے line ڈالنا تو بہت بڑی بات سیوریج کا کام ہو رہا ہے گلشن میں تیرہ ڈی پہ سیوریج کا کام ہو رہا ہے تاریخ روڈ پہ پانچ پائپ ٹوٹ گئے پانچ پائپ ڈالیں تاریخ روڈ پہ یہ تو وہ کام کر رہے ہیں جیسے line ڈال جاتی ہے سیوریج کا پورا سیوریج کا نظام تباہ ہو چکا ہے میں نے اس پیج اٹھائی کی اس تیری روڈ بن جاتی ہے اس کے بعد پھر سیوریج کی میں آپ کو بتا ہوں 92 کے اندر اس 2 پہ کام ہوا تا گرانچی سیوریج گریٹر پلان اس تیری آج تک ان کا دورہ پڑا ہے جس کی ویسے ہم سمندر میں پانی پیک رہے ہیں اور سمندر کا حال بھی بہت برا ہو چکا ہے آپ کی مشلیاں مر چکی ہیں آپ کی سمندر کی لائف ختم ہو چکی ہے کون سا ملک ہے جو سمندر میں پانی پیک رہا ہوگا کیونکہ ہمارے پر سیوریج نظام نہیں ہے نا ہم دس سالوں میں کچھ کر نہیں سکے اور آنے والے سالوں کا بھی ہم نہیں کہہ سکتے جو اسکیمیں چل رہی ہیں یہ کمپلیٹ ہو پائیں گی ہے نہیں ہو پائیں گی کیونکہ ہم سنسیر نہیں ہیں ایک بالے دوانی صاحب آمیر صدیقی صاحب ایک طرف خوش خبری سناتے ہیں کہ جون آگنے والے جون تک بہت سادہ بہتری آئے گی دوسری جانے پر کہتے ہیں اگر کام صحیح نہیں ہوا تو کچھ کہہ نہیں سکتے آپ کچھ یہ تو دو باتیں ہوئی نا کام اچھا ہو جائے گا نہیں ہوا تو میں نے پیلے کہتا کہ کیا کر سکتے ہیں یہ بات نہیں ہے نا بات یہ ہے کہ آپ حکومت میں ہیں آپ ابیس سے نہیں آپ تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے حکومت میں ہیں بلکل بیس بیس سال سے ابھی سیندھ کی حکومت تو آپ یوں سمجھ لے کہ پندرہ سولہ سال سے ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے ایک ہی پارٹی کا چیف منسٹر ہے اور ان کے ساتھ انہوں نے اتحاد بھی کیا تھا یہ ان کے ساتھ بھی رہے ہیں وفاق میں بھی آج حکومت میں ہیں تو مجھے بتائیں کوئی ایک جگہ پہ تو آپ کام دکھا دیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے پرابلم پتہ ہے کہاں آ رہی ہے میری سمجھ میں جو بات نہیں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہی لوگ سکایت کر رہے ہیں جن کو کام کر رہا ہے اپوجیسن اگر کمپلین کرتی ہے تو سمجھ میں بھی آتا ہے یہی لوگ بات کر رہے ہیں کچھ دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ کام نہیں ہو رہا کام نہیں ہو رہا جرداری صاحب نے اتنے فن ریلیز کر دیئے ہیں اور اب کام اچھا ہو جائے گا تو یہی جرداری صاحب تقریباً سولہ سترہ سال سے تو ان کی حکومت ہے کیوں کام نہیں ہوا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھے مہینے سال بات اچھا کام ہو جائے گا جہاں سولہ سال میں کام نہیں ہوا وہ ایک سال میں دعا کام ہو جائے گا اور آج بھی تو آج بھی تو کوئی کام نظر نہیں آ رہا ہے آج بھی تو ان کی گورنمنٹ ہے ابھی بھی تو یہی ہیں اس سے پہلے بھی یہی پی بیم میں بھی یہی لوگ سے کون دوسرا کوئی آیا ہی کہاں ان کے ہی ہاتھ میں تو سب کچھ ہے اگر ابھی نہیں ہوا سولہ سال میں نہیں ہوا پندرہ بیس سال میں نہیں ہوا بلکہ دو ہزار مصرف کے دور سے یہی لوگ تو چلے آ رہے ہیں تو پھر کہاں ہوا کام تب ہوگا کیوں ان کرے گا مطلب میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا بات ہی بیکار ہے اس موضوع پہ تو ہر کسی کو بچے بچے کو پتا ہے کہ یہاں کے حالات کیا چل رہے ہیں جس آپ نے ابھی کہا کہ بزنسمن مجھے بتائیں کوئی بزنسمن اگر میں جائے تو لائٹ نہیں ہے راپ کو دنسپجے کیس چلی جاتی ہے بڑے مسائل ہیں آمیر صاحب لاسٹ کمنٹ آپ سے لینے چاہوں جلدی سے بتا دیجئے دیکھیں اقبال صاحب آپ جو کہہے ہیں جو چیز گورنمنٹ کر رہی ہے وہ تو ہم بتائیں گے نا اور آپ جو بار بار کہہے ہیں ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں ہم اپوزیشن میں اور آپ جو کہہے ہیں کہ ہم اپوزیشن کے اندر جس طرح سے ہم کنانچی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں تو یہ تو آپ چیزیں ہر جگہ پہ آپ کہہ سکتے ہیں اب الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا ہمیشہ ایمکیوں کے پر الزام لگتے رہے ہیں ہم جس طریقے سے کنانچی کا لڑ رہے ہیں اور ہم ہر جگہ پہ آواز اٹھا رہے ہیں ہم ہر محکمے کے اندر جا رہے ہیں کہ ہم بہتری کی بات کر رہے ہیں کہ بہتری لانے کیلئے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کیم جو ایڈنٹی فائی ہو چکی ہیں بہتری لانے کیلئے بہت کوششیں جاری ہیں اس وقت کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے بہت شکریہ آمر صدیقی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ اقبال ایڈوانی صاحب آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا بہت شکریہ منم زفر صاحب کے آپ نے ہمیں وقت دیا ناظرین شہر قائد کو کانکریٹ کا جنگل بنا دیا گیا ہے جس کا نہ کوئی سیوریج سسٹم ہے نہ ہی پانی کا کوئی نظام ہے نہ ہی کوئی ٹرانسپورٹ کا نظام ہے شہر قائد کے باسیوں کے لیے کیا کہا جائے ان کو تو صاف پانی بھی میسر نہیں ہے کون ذمہ دار ہے اس کا اور آخر کون شہر قائد کے باسیوں کے درد کا درما ہوگا یہ تو کچھ کہا نہیں جا سکتا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کچھ بہتری کی امید نظر آئے گیا شاید کچھ بہتر ہو جائے لیکن فیلحال شہر قائد کے باسی بہت تکلیف میں ہیں سوچئے کا ضرور اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکمان